تھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گھرا ایک چھوٹا سا جزیرہ جہاں تمام مسلم دنیا کو قتم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی اسے کسی اور جگہ تلاش تھی اپنے ماں باپ اپنی شناخت اپنے مذہب کی اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پنسا ہوا تھا جو اسے کچھا چھوٹا جانا چاہتے تھے لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چھن چکی تھی محبت نفرت سنسنی سبھربور لہرنگ تاستان محافظ انہیں نسوانی جسم کی طلب تھی ٹہلتے ٹہلتے شکور خان کے اندرونی کشمہ کش جاری تھی ایک طرف ایمن کی کشش اسے کھینچ رہی تھی تو دوسری طرف سائمن کا خوف اسے روک رہا تھا اگر اسے سائمن کا خوف نہ ہوتا تو اب تک ایمن کے لیے بھیڑیا بن چکا ہوتا پھر ہمیشہ کی طرح برائی کی کششیں کھوپ پر غالبہ کی بشرتے کے مقابل کمزور شخص ہو شکور خان دبے قدموں چلتائے بن کے پاس آیا وہ میرے پیروں کی جانب علاو کے متوازی لیٹی تھی شکور خان نے اسے ہلا چلا کر دیکھا ظاہر ہے وہ مکمل طور پر بے ہوش تھی شکور خان اتنا محتاط تھا کہ اس نشانے سے رائیفل تک کا الگ نہیں کی تھی کاش کے وہ رائیفل اتار دیتا تو میں اس پر قبضہ کرنے کی کوشی ضرور کر سکتا تھا شکور خان کے ہاتھ دس درازی میں مصروف تھے اور میں خود کوئی یقین کے سہارے روک رہا تھا کہ مجھے موقع ملے تب میں شکور خان سے بدلہ لے سکوں گا ابھی حرکت میں آ کر میں اپنی اور ایمن کی آزادی کا موقع کوا دوں گا میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر تھا شکور خان کی دس درازیاں بڑھتی جا رہی تھی اس نے جیکٹ کے سامنے سے زپ کھول دی تھی میرا خون کھول رہا تھا اور میں بہ مشکل خود پر ضبط کیے ہوئے تھا مگر حرکت میں نہ آنے کا فیصلہ بھی کمزور پڑتا جا رہا تھا اور اس وقت جب میں شکور خان پر ٹوٹ پڑنے کیلئے تیار تھا اچانک شکور خان کی اکب سے ایک سایہ نموتار ہوا شکور خان سناٹے میں سائمن کی نرم آواز بھی بم کے طرح گونجی تھی شکور خان اچھل پڑا تھا صاحب میں اسے دیکھ رہا تھا شکور خان نے بدہ ہواسی میں کہا اس کی جیکٹ کے زپ کھول کر سائمن کی آواز میں زہر تھا وہ صاحب بھول کیا تھا وہ گڑ گڑانے لگا شکور خان تم اپنی ہاتھیار سے خودکشی کرنا پسند کرو گے سائمن پھنکارا رات کے سناٹے میں اس کی آواز بہت کفناک لگ رہی تھی جیسے کوئی ازدہہ پھنکار رہا ہو نہیں شکور خان دہشت صدا ہو کر بولا اور رجلت میں اپنی رائفل اتار کر دور پھینکتی شکور خان ابھی تمہاری کمر سے بنا پس طول باقی ہے پھر خنجر بھی ہے سائمن اسے سزا دے رہا تھا اور اگر کچھ نہ بھی ہو تو یہ پاس کھائی تو ہے اس میں گرنے والا بھی مر سکتا ہے شکور خان اس کے قدموں سے لپٹ گیا صاحب مجھے معاف کر تو میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں اب اس کے طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا سائمن چھپ چاپ کڑا رہا اور شکور خان اس کے قدموں سے لپٹ گڑ گڑاتا رہا پھر اس نے ہلکے سے شکور خان کے سر پر ٹھوکر ماری میں ایک بار کسی کی غلطی معاف کرتا ہوں بار بار نہیں آئندہ محتاط رہنا اب تم مزید دو گھنٹے اضافی پیرا دوکے کہ کیوں نہیں صاحب وہ آئیزی سے بولا آپ کہو تو میں ساری رات کھڑا رہوں تم ساری رات پیرا دوکے سائمن مسکر آیا اس وقت گیارہ بج رہے ہیں سبسوری نکلتے یا میں روانہ خوچانا ہوگا جی صاحب شکور خان نے مرے ہوئے انداز میں کہا سائمن اندر چلا گیا اور شکور خان سر چھٹک کر دوبارہ آلاو کے دوسری طرف ٹیلنے لکا اس کے انداز سے سکون چھلک رہا تھا وہ سائمن کے آتاب سے بچ گیا تھا اس نے دوبارہ آمن کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی تکلیف کم ہو رہی تھی مگرم میں پہلے جیسی غنود کی محسوس نہیں کر رہا تھا یعنی میری جسم پر دوا کا اثر کم ہو رہا تھا میں نے ہاتھیلی کے زخم پر آلاو کے کنارے چمنے والی راکھ ملی تھی اس سے زخم کسی قدر محفوظ ہو جاتا میں ساکت لیٹا سوچ رہا تھا کہ مجھے اس موقع سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے کسی قدر سوچ بچار کے بعد میں نے پہلے شکور خان سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اگرچہ میرے نزدیک خطرناک دشمن سائمن تھا وہ سرد اور صفاق تھا اس کے مقابلے میں شکور خان احمق اور صفاق اس میں وہ چھٹی حص نہیں تھی جو سائمن کے پاس تھی میں بغور شکور خان کا جائزہ لے رہا تھا وہ ٹیلتے ٹیلتے ذرا دور چاہتا تھا اور پھر پلٹ کر آتا تھا لیکن اس توران میں اس کا رخ آلاوش یعنی ہمارے متوازی رہتا تھا وہ ہماری طرف پشت کر رہا تھا اس صورت میں میرا کام آسان ہو جاتا ابھی میں اس کی توجہ دوسری چانب مفضول کرانے کی کوشش کی ترکیب سوچ رہا تھا کہ اس نے خود میری مشکل آسان کر دی ایک طرح سے بھیڑیوں کی چلانے کی آواز سرہ قریب سے آئی تو اس نے بڑھا کر اس طرف رائیفل کر لی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا ہماکت ہی ہوتی مستقل پڑے پڑے میرا جسم سن سا ہو گیا تھا ایک نبن ساری تبنائی استعمال کرتے ہوئے میں نے شیطے کیسی پھرتی اور خاموشی کے ساتھ اللہ کو پھلانگا میرا سایہ سامنے چٹانوں پر بنا تو شکور خان چونکا لیکن اس سے پہلے کہ وہ پلٹ تھا میں نے اس کی کمر سے بندہ پسٹول نکال کر اس کے سر سے لگا دیا آواز نہ نکالنا ورنہ یہ تمہاری آخری آواز ہوگی میں نے اس کے کھان میں سرگوشی کی وہ یک دم ساکت ہو گیا تھا اپنے رائیفل آہستہ سے نیچے رکھ تو میں نے اسی انداز میں دوسرا حکم دیا تیز حرکت مت کرنا تم گولی سے تیز حرکت نہیں کر سکتے اس نے باطل نخواستہ اس حکم کی تعمیل بھی کی اور میں نے شاہ باش کے طور پر پسٹول کا دستہ اس کو گدی پر رسید کیا وہ آواز نکالے بغیر گرنے لگا میں نے اسے سنبھال کر احتیاطاً ایک دوار اور کیا اور پھر اسے خاموشی سے زمین پر لٹا دیا اس سارے عمل میں سب سے بلند آواز وہ تھی جو پسٹول کا دستہ شکور خان کی گدی سے ٹکرانے سے پیدا ہوئی تھی میں نے اس سے فارق ہو کر چٹان کے اندرونی حصے کی جانب سوئش سائیمن کی طرف پر توجہ دی سائیمن ایک طرف دراز تھا میں نے علاو سے ایک جلتی لکڑی اٹھائی اور اندر قدم رکھا سائیمن کی چھٹی حص واقعی قابلے دی تھی میرے اندر قدم رکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھا حرکت مت کرنا میں نے پسٹول اس کی طرف سیدھا کیا سمجھلوں میں بڑی مشکل سے خود کو کولی چلانے سے روکے ہوئے ہوں مجھے کوئی موقع نہ دینا کہ میں تمہیں کولی مار دوں وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا میں کوئی حرکت نہیں کروں گا اس نے مخصوص پرسون لیچے میں کہا اس شکور خان کہا ہے تمہاری دی ہوئی گولی اس پر بے اثر ثابت ہوئی میں نے اس دزائیہ انداز میں کہا جیسے مجھ پر بے اثر ثابت ہوئی شکور خان اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے اور میں جاگ رہا ہوں سائمن لگتا ہے کہ تمہارا میڈیکل بگز سے اکسپائر ہو چکا ہے اوہ تو تم جاگتے رہے لیکن ایمن سو گئی تھی مجھے جاگتے رہنے کے لیے ذرا سے حضامت کرنا پڑی تھی میں نے اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کا آؤ تمہیں دکھاتا ہوں پیچھے ہٹتے ہوئے میں نے جلتی لکڑی واپس سالاؤں میں پھینک تھی لیکن یہ نممکن ہے اس دوا کے خلاب مزاہمت ممکن نہیں ہے سائمن کے لہجے میں استراب تھا وہ ایمن کے پاس ہونے کی کوشش کر رہا تھا سائمن اس طرف سے نہیں ادھر سے آؤ میں نے اسے خبردار کیا میں نے کہا نہ مجھے کوئی موقع مت دینا وہ اس بار شرافت سے باہر آ گیا میں نے اسے آلاؤ کے روشنی میں اپنے ہاتھ کے جلنے کے نشانات دکھائے انہوں نے مجھے جگہ کا رکھا تھا سائمن انسان کسی کام کا عظم کر لے تو پھر کوئی چیز اس کے راہ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے اب تم زمین پر اندہ موہ لٹ چاو اس نے لٹنے کے بجائے میری طرف دیکھا یوسف تمہیں بھی نوجوان ہو تم نے زندگی گزارنا ہے میرے راہ میں آنے کی کوشش مت کرو تم چاہو تو میں تمہیں موہ مانگی رقم دے سکتا ہوں کسی باہر کے ملک میں تمہیں سیکل کرا سکتا ہوں اس ملک میں کیا رکھا ہے زندگی اس کی آواز باریک اور چپتی ہوئی سی ہونے لگی تھی میں نے گولی چلائی جو اس کے بازو کو چھوٹی کتر گئی تھی اس نے جملہ دھورا چھوڑ کر بازو تام لیا سائمن اب بولنے کے بجائے وہی کرو جو میں نے کہا ہے پرناگری گولی تمہارے جسم میں ہوتا چاہے گی اس نے نچاتے ہوئے بھی میری حکم کی تعمیل کی اس نے مجھے اپنے اثر میں لینے کی کوشش کی تھی اور میں اس سے یہی توقع کر رہا تھا اس کے دو ساتھیوں کا انجاب میرے سامنے تھا جو اس کے سہر کا شکار ہوئے مجھے اپنی قوت ارادی پر بھروسہ تھا لیکن میں نے اسے حضمانی کا خطرہ مول نہیں لیا وہ بہت مکار اور آیار شخص تھا اس کی بجائے میں نے اس سے اس زبان میں بات کی جو وہ سمجھتا تھا کولی نے اس کے بازو پر زخم ڈالا تو اس نے فوراں حکم کی تعمیل کی سائمن اپنی جگہ سے ہلنا مت میرا نشانہ کیسا ہے تمہیں اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا وہ اندے مزمین پر اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے لیٹا تھا میں نے شکور خان کی رائفل پر اٹھا لی اندر کے سامان میں مزید اسلحہ تھا پھر وہ چیز مل گئی چیز کی مجھے تلاش تھی یعنی ہتکڑیاں میں نے پہلے آ کر سائمن کے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے ہتکڑی سے جکڑ دیئے اس نے معمولی سی مضاہمت کی لیکن جب میں نے پستول اس کے سر پر رکھا تو وہ ساکت ہو گیا اس کے بعد شکور خان کو بےہوشی کے حالت میں ہتکڑی سے جکڑا ان دونوں کی مکمل تلاشی لی شکور خان کی شلوار کے نیفس ایک چھوٹا پسٹل اور اس کی پرنلی سے لگا خنجر نکلا تھا سائمن کے پاس کچھ نہیں نکلا جب میں اس کی تلاشی لے رہا تھا تو ہلکی سی آواز میں التجا کرنے لکھا مجھے چھوڑ تو مجھے چھوڑ تو اس نے جملے کی تقرار شروع کر دی تھی اور جب میرے ذہن پر تھنسی چھانے لگی تو مجھے اس کی مکاری کا احساس ہوا میں نے پسٹول کا دستہ اس کے شانے پر مارا تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آوگے میں نے کہا اور اندر جا کر اس کا میڈیکل بکس تلاش کیا اس میں مضبوطی سے چپکنے والی میڈیکو ٹیپ تھی میں نے ٹیپ لاکر سائمن کے موں پر لگا دیا اب تم آرام سے رہو گے میں نے اسے بھی شکور خان کے پاس لاکر ڈال دیا پھر مزید احتیاط کے طور پر ایک رسی لے کر ان دونوں کو چٹان سے باندیا اب وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے اور میں سکون سے کچھ تیر سو سکتا تھا سارا اسلحہ میں نے احتیاطاں غار کے اندر والے حصے میں رکھ دیا تھا اور خود اس کے سامنے والے حصے میں این راستے پر لیٹ گیا سرسی دیر میں نید آگئی تھی صبح سورج کی کرنوں نے چیرہ سہلا کر مجھے جگایا تھا میں پانچ گھنٹے سویا تھا خردر فرش اور سرد موسم کے باوجود اتنی اچھی نید آئی کہ اٹھا تو بالکل تازہ دم تھا امن بس دستور سو رہی تھی میں نے اس کی جیکٹ درست کے اور باہر آیا جہاں شکور خان اور سائمن ایک اسف میں محمود و آیاز بنے پڑے تھے شکور خان بے فکری سے خراتے لے رہا تھا لیکن سائمن چاگ رہا تھا اس کے سور خان کے بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر چاگتا رہا ہے میں نے اس کے موں سے ٹیپ اتار دیا کیا حالہ مسٹر سائمن اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اس نے خونی نظروں سے مجھے دیکھا لڑکے تم ایک چٹان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہو اب نہ صحیح میں بعد میں کامیابی حاصل کروں گا لیکن تمہیں میرے راستے میں آنے کا بہت برا انجام پھوکت نہ ہوگا مثلا کیا میں نے سنجدگی سے پوچھا میرا حساب بتاتا ہے اس بار میں ناکام رہوں گا لیکن اگلی بار میں آؤں گا اور تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تم مارے جاؤ گے تم پامیسٹ ہو میں نے اس سے زائیہ انداز میں پوچھا تمہارا توتہ کہاں ہے اسے جھبڑے بھینچ لیے تھے ظاہر ہے اس وقت مزاق اسے بری طرح تکلیف تے رہا تھا تم بہت پیشتہ ہوگے تمہارے حساب نے پہلے کیوں نے بتایا کہ تم ناکام رہو گے بلا وجہ جہاں آئے اور اتنے لوگوں کی چانے گوائی اس وقت میرے حساب میں تم نہیں آئے تھے بایدہوے تم یہودی تو نہیں ہوں کیونکہ مغربی اقوام میں حساب کتاب کا شہوق صرف انہیں ہوتا ہے اس نے سر ہلایا میرا تعلق مشرقی یورپ کے بارسوخ خاندان سے ہے یہودیوں میں ہمارا خاندان سب سے منتاز ہے یعنی سب سے زیادہ زلیل حرکتیں اور انسانیت کش چرائم تمہارا خاندان کرتا ہوگا اس بات پر سائیمن نے ایک بار پھر کھا جانے والنظروں سے مجھے دیکھا لیکن تمہارا لیا جا پھر اٹش ہے میرا باپ دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں سے بچنے کے لیے برطانیہ آ گیا تھا میں برطانیہ میں پیدا ہوا ہوں اس نے سرد اہا پھری کاش کہ ہٹلر کو چند سال اور مل جاتے یقین ان دنیا سے یہودی برائی کا بوجھ اور کم ہو جاتا فکر نہ کرو اس سے زیادہ برا انجام تو مسلمانوں کا ہوگا ہوگا نہیں ہو رہا ہے میں تلخی سے کہا فلسین میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے جلد ہم اس پورے خطے سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے اور جو بچیں گے وہ بھی بس ہماری غلامی کریں گے اس کا لیاجہ میں زہر تھا تم لوگوں کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ تم لوگ سازشیں کر سکتے ہو لیکن بہادروں کی طرح میدان جنگ میں نہیں آ سکتے سائمن مزید بحث کے موڑ میں تھا لیکن اس کے زیان کے خیال سے میں نے اس کے مو پر دوبارہ ٹیپ لگایا اور سامان سے کافی کا برطن نکال کر کافی بنانے کی تیاری شروع کرتی بچ جانے والی ایک کچھر پر پانی کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا کافی بنا کر میں نے پہلے اہمن کو دی وہ نین میں تھی اسے جگہ کر میں نے اسے کافی تھی کافی پی کر اس کے رہی صحیح غنود کی بھی غائب ہو گئی تھی اس نے حیرے سے مجھے آزاد اور ان تونوں کو بنا دیکھا ہم کیسے بچا میں نے کافی پی تو اسے مختصر اندرات کے واقعات سنائے پھر اس کی نظر میرے ہاتھ کے زخم پر پڑی اس نے چھپڑ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا یہ کیا ہے میں نے اسے بتایا کہ جاگتے رہنے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ چلایا تھا تم کتنا بادو رہے اس نے زخم دیکھا پھر دو سانوہو کا سورج کی طرف رخ کر لیا اس نے اوپر تے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اس کا جسم ساکت تھا لیکن آنکھیں جیسے خود روشنی تھی رہی تھی میں نے ہیرز سے اسے دیکھا سورج کی تابناکی اتنی مڑ گئی تھی کہ اس کی طرف چند لمحے سے زیادہ دیکھنا وہ حال تھا مگر ایمن اتنی آسانی سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے میں چاند دیکھتا تھا تقریباً ایک منٹ بعد اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر آنکھیں کھول کر میری طرح دیکھا آتھ درد میں نے زخمی ہاتھ بڑھایا تو اسے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے چھپ کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا مجھے ذرا سی بے چینی ہوئی تھی وہ نہ جانے کیا کر رہی تھی اس نے جب پہلی بار زخم دیکھ کر اس پر ہاتھ پھیرا تو تکلیف پھر سے جاگ اٹھی تھی اور جب اس نے اس طرح میری ہتھیلی اور انگلیوں کے زخم چھپ کر دیکھنا شروع کیے تو چند لمحے میں تکلیف ختم ہونے لگی میں نے اسی ایک نوجوان لڑکی کے خوشکوار لمس کا احجاز چانا تھا مگر جب میری زخم رفتہ رفتہ مختصر ہونے لگے تو میں دنگ رہ گیا صرف ہتھیلی کا زخم تقریبا پوری ہتھیلی پر حاوی ہو گیا تھا اس کا سائز کم ہونے لگا اور پھر وہ سکرت سکرت محض ایک نشان رہ گیا پھر وہ نشان بھی غائب ہو گیا ہتھیلی ایسی صاف شفاف ہو گئی تھی جسے رات اس پر کوئی زخم تھا ہی نہیں یہی حال انگلیوں کے زخموں کا تھا میں نے ہاتھ کھینج کر اپنا ہاتھ باغور دیکھا پاس سچ مجھ کسی زخم کا نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی درد یا تکلیف باقی رہ گئی تھی تم نے یہ کیسے کیا میں نے چلا کر امن سے پوچھا ام اے ایسا ایسا کرتا ہے وہ سادگی سے بولی ام اپنا چوٹ ایسے ٹیک کرتا ہے یعنی تم لوگ اپنے زخم دوا کے بجائے اس طرح ٹیک کر لیتی ہو میں نے بے یقینی سے کہا اس نے ستا ریلایا پھر اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا سائمن پر نظر پڑتی وہ سہم گئی تھی سائمن کی آنکھیں بہت خوف ناک ہو رہی تھی اور وہ ایمن کو گھو رہا تھا میں نے کہا لگتا تم اپنی آنکھوں پر بھی ٹیپ لگوانا چاہتے ہو اس نے چند لمحے ان شرر بار آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر نظریں ہٹا دی شکور خان جا گیا تھا مگر وہ بھی خاموش تھا میں نے کھانے کا سامان دیکھا ٹن پہ کھانوں کی تعداد سیادہ نہیں تھی مگر تین چار وقتیں چل سکتے تھے میں نے اور ایمن نے ناشتہ کیا ایک ٹن میں نے شکور کے آگے کیا اس کے ہاتھ کھول دیئے خود کھاؤ اور اپنے باز کو کھلاو لیکن کوئی غلط حرکت مت کرنا صاحب ہم صرف ملازم ہیں اس نے بھرائی ہوئے آواز میں کہا کالون جو تم نے رات کو کیا وہ بھی تمہارے فرائز میں تھا میں نے تنزیہ انداز میں کہا تو اس کا چیرہ تاریخ پڑ گیا اب تم خود کوئی اس کا نوکر کہہ چکے ہو تو بلا وجہ اس کے پیچھے چاند دینے کی کوشش مت کرنا اسے بھی کھلاو پاپا ساکر میں نے دوسرے سامان کا جائزہ لیا اس میں کچھ خاص نہیں تھا سوائے ایک بیگ کے اس شرمی بیگ میں تقریباً دو لاکھ پاکستانی روپاؤں کے علاوہ پاؤنڈز بھی خاصی تعداد میں تھے وہ بلینک ٹیولز چک تھے دو کریڈٹ کارڈ تھے جو میں نے لقامی قسم کے تھے سائمن کا پاسپورٹ تھا اس پر اس کا پورا نام سائمن سیگر بارخ لکھا تھا نام سے لگتا تھا کہ وہ جرمن نسل سے تعلق رکھتا تھا عمر تقریباً بیالیس سال تھی اور رہائش منچسٹر تھی اس کے بیگ میں اتنی مالیت کی رقم سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصا مالدار شخص تھا تب ہی مجھے مو مانگی رقم دینے کو تیار ہو گیا تھا ہتھیاروں میں شکور خان کی ایک ایفوٹی سیون رائفل کے علاوہ اس کے پاس برامت ہونے والا ایک پسٹول ایک مختصر تھی اوزی گن اور ایک کولٹ اینڈ اسمت تھا اشارگہ 38 کا یہ پسٹول کارکردگی میں بے مثال ہوتا ہے اسال ٹرائفل بیکار تھی اس جگہ مجھے سوائے ان دو افراد کے کسی اور سے خطرہ نہیں تھا مگر میں نے حفظمات قدم کے طور پر ایک ایفوٹ سیون رکھ لی کلشنگ آف رائفلوں میں یہ سب سے جدید محلق اور مختصر ہے اس کے ایک اور ایسی بے مثال ہے میں نے پسٹول بھی رکھ لیا اوزی مشین گن اور شکور خان سے حاصل کیا پسٹول نشیب کی ایک کہرائی میں اچھال دیا ساتھ ہی اس کے فاضل میکزین بھی تھے شکور خان اور سائمن ببسی سے مجھے اپنا قیمتی اسلحہ زائع کرتا دیکھ رہے تھے میں نے سائمن کا بیگ اور دوسرا سامان خچروں پر بار کیا سائمن کے موں پر ٹیپ شپکا تھا لیکن اس کی بے قرار نگاہیں پوچھ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ کیا کرنے کا اراد رکھتا ہوں اس وقت تک میں بھیسلہ کر چکا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے انہیں جیسے کو تیسا کرنا تھا میں نے سائمن کا میڈیکل بکس اٹھایا اور اس کے سامنے زمین پر لے جا کر کھولا سائمن یاد ہے تم نے مجھے اور ایمن کو لا شعور چکانے اور شعور کو سلانے والی دوا انجکٹ کی تھی مجھے نہیں یاد کہ اس تجربے کے دوران ہم پر کیا گزرے تم واقف تھے اب یہ تجربہ میں تم دونوں پر کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس دوران تم پر کیا گزرتی کہیں سائمن کے آنکھوں میں تفکر کے آثار نظر آئے میں نے میڈیکل بکس کھول کر اس میں سے وہی مقصود سیشی نکالی سنی نکالی اور دوا اس میں پھری مجھے اس کی مقدار بھی یاد تھی پہلے میں سائمن کے بازوں میں دوا انجکٹ کی اس نے سمجھ لیا کہ مضاہمت بیکار ہے اس لئے اس نے دوا خاموشی سے انجکٹ کروالی یہ انجکٹن میں نے شکور خان کو لگا کر باقی دوا اس کے جسم میں اتار دی پہلے شکور خان کی آنکھیں بند ہوئیں ایسا لگا جیسے وہ گہری نیند میں ہو سائمن مضاہمت کر رہا تھا مگر دوا نے اس پر بھی کابو پا لیا چلنے میں بعد اس کی آنکھیں بھی بند تھوکیں میں ہمکو کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا شاید مجھے توقع تھی کہ انجکٹن لگوا کر وہ بوتل کے جن کی طرح سینے پر ہاتھ باندھ کر کہیں کہ کیا ہو کم ہے میرے آقا مگر وہ تو سو گئے تھے اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے بلند آواز میں کہا کیا تم دونوں سائمن اور شکور خان میری آواز سن رہے ہو خان دونوں نے بیق وقت کہا اپنی آنکھیں کھوڑو کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کہاں ہیں شکور چھپ رہا سائمن نے جواب دیا ہم چترال کی ایک وادی کی طرف چاہ رہے ہیں سائمن اور شکور اب تم میرا حکم مانو کے تم دونوں میرے دوست ہو ہم تمہارا حکم مانیں گے تم دوست ہو دونوں بیق وقت بولے شکور خان کیا اس وادی کے درست راستے کا علم ہے تمہیں اس نے انکار کیا نہیں دوست ہے اس کا علم سائمن صاحب کو ہے یعنی اس کا میرے ساتھ جانا بیکار تھا شکور خان تمہارا دوست تمہیں حکم دیتا ہے تم جس راستے سے آئے تھے اسی طرف چلے جاؤ اس نے ہم نے رسی کی طرف دیکھا میں نہیں جا سکتا یہ رسی اور ہتکڑی بندی ہیں میں ابھی کھول دیتا ہوں میں نے اس کے ہتکڑی کھولی اور پھر اسے اس سے آزاد کر دیا وہ فوراں کھڑا ہوا اور دررے کی جانب چانے لگا میں اس کے تحاکم میں تھا یعنی سے کہا کہ وہ سائمن پر نظر رکھے اگر وہ حرکت کرنے کی کوشش کرے تو چیخ مار کر مجھے متوجہ کر لے اسے ساری ہلایا اتنی دیر میں شکور خان دررے تک پہنچ چکا تھا میں اس کے پیچھے لپکا دررے کی کنارے کڑے ہو کر میں اسے جاتے دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ دررے کے دوسری طرف اتر گیا تھا اس کے انداز میں بناوٹ یا چالا کی نظر نہیں آئی وہ جیسے گنودہ سی کیفیت میں چل رہا تھا میں مطمئن ہو کر واپس آیا سائمن پہلے کہ اسے انداز میں خاموشی سے بیٹھا تھا میں نے اس کی ہتکڑی کھولی اور ہاتھ سامنے لاکر دوبارہ بانتی چانے کیوں اس سے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا سائمن دیکھا جیسے اسی شناکت کرنے کی کوشش کر رہا اور پھر اس نے ساری لیا اس کا اثر آدمی کے عصاب کے لحاظ سے دس سے پندرہ گھنٹے رہتا ہے گوڈ کویا تم دس گھنٹے میرے فرما بردار رہو کے میں نے کہا سائمن یہ بتاؤ کہ وادی کا سفر یہاں سے کتنی دور ہے اس نے کچھ دیر غور کیا ابھی دو دن نور لگیں گے سائمن تم وہاں کیوں جا رہے ہو کہاں اس نے سپارٹ سلحیج میں پوچھا وادی یہ برنامی کیونکہ میں اوک حاصل کرنا چاہتا ہوں اوک کتاب ہے میرے سوال پر اس نے اس بات میں جواب دیا کس قسم کی کتاب ہے اور تمہارے لئے اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کیونکہ مجھے یقین ہے وہ گم شدہ بائبل ہے کیسے بائبل میں نے پوچھا کیونکہ بائبلیں تو بے شمار ہیں یہ بائبل عیسیٰ علیہ السلام کے حواری برنابائی نے لکھی تھی اور اس پانچویں صدی عیسیٰ تک عیسائیوں کی کونسل نے اسے ممنوع قرار دے دیا تھا ساری دنیا سے اس کا نسخے تلاش کر کے زائع کیے گئے تھے یہ مہم اٹھارویں صدی تک جاری رہی حتیٰ کہ اس بائبل کے تمام نسخے زائع کر دیا گیا صرف ایک نسخہ بریٹش میوزیم لائبریری میں تھا اسے بھی زائع کر دیا گیا میرے نزدیک اس وقت اس قبر کی اہمیت نہیں تھی اس لئے میں نے معمولی تلچسپی کے ساتھ پوچھا آخر اس بائبل میں کیا بات ہے جو اسے زائع کیا گیا